ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب لوگ آئیوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے میں آپ کا بائیولجی منٹور آپ کا زولوجی منٹور احسان حسین آج آپ کے سامنے ایک اور نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے سوشل آرڈنائزیشن ان بیز تو آج ہمیں پڑھنا ہے بچہ کہ سوشل آرڈنائزیشن ان بیز کیسی ہوتی ہے اور آج ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے کہ کیسے ایک کالنی ہوتی ہے بیز کی کیسی کالنی ہوتی ہے یہ سارا ہمیں آج پڑھنا ہے تو without wasting time سو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اب ہمارے لیکچر کو like کیجئے اپنے friends کے ساتھ share کیجئے اور جس نے ابھی subscribe نہیں کیا ہے وہ اس چنل کو subscribe بھیجئے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی اور تو جی آج کا جو ہمارا target رہنے والا ہے وہ ہے about the colony colony کیسے ہوتی ہے اور ہمیں آج پڑھنا ہے کہ ہنی قوم کا structure کیسا ہوتا ہے اس کے علاوہ types of bees پڑھے گے اور اس کے علاوہ ہم کیا پڑھے گے کہ communication کیسے ہوتا ہے اور اس چیز کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ economic importance of honey کیا ہے economic importance of bee wax کیا ہے economic importance of epis indica کیا ہے تو اگر ہم دیکھیں گے ایک general introduction about the honey bee جس کو ہم epis indica بھی بولتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے یہ ایک family میں رہتی ہے جیسے ہم مکان میں رہتے ہیں ویسے یہ بھی family میں رہتے ہیں اور ہر ایک family member کے جیسے ہم میں ہوتا ہے کہ پاپا دودھ لاتا ہے ممہ ساہے کیا بولتا ہے vegetables لاتی ہے یا میں ہو گیا میں گھر میں یہ روٹی لاتا ہوں ویسے ہی ان میں کیا ہوتا ہے division of labor ہوتا ہے yes my dear بچہ کیا ہوتا ہے division of labor ہوتا ہے اس کے علاوہ communication کیسا ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا جو communication ہوتا ہے وہ well being ہوتا ہے اور by dance ہوتا ہے ہاں جب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں by dancing ہم آگے دیکھیں گے تو typically تین طریقے کے members ہوتا ہے پہلا queen ہوتی ہے دوسری worker bees ہوتی ہے اور تیسری جو ہوتے وہ drones ہوتے ہیں یا ہم دیکھیں گے کیا sexuality ہوتی ہے یا اس کے علاوہ جیسے میں نے بولا یہ قوم میں رہتے ہیں ہاں سمجھا رہی میری پاس ہنی قوم ہم natural کو بولتے ہیں اور langstroth hive ہاں کیا بولنا ہے langstroth hive جو ہوتا ہے یہ ان کا artificial home ہوتا ہے سمجھا رہی میری بات اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کیا ان میں communication کیسے ہوتا ہے تو آگے جاتے ہیں آگے پڑھتے ہیں ان کی systematic position کیا ہوتی ہے kingdom animalia سے بلونگ کرتے ہیں kingdom orth phylum orthopoda class insecta order hymenoptera ہوتا ہے family جو ہے epity سے بلونگ کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے genus epus ہوتا ہے اور species الگ الگ ہو سکتی ہے indica ہوتی ہے malefere ہوتی ہے سمجھا رہی میری بات یہ change ہوتی رہتی ہے یا flore بھی ہوتی ہے سمجھا رہی میری بات آگے آگے ہم دیکھیں گے تو ہمارا جو colony کی جو ہوتی ہے وہ consist اس میں کیا کیا ہوتے ہیں eggs ہوتے ہیں larvae ہوتے ہیں pupa ہوتے ہیں adultes ہوتے ہیں یہ سارے پائے جاتے ہیں اور جو species ہے جتنے بھی species ہے وہ vary کرتی ہے by number for example queen egg ہوتی ہے worker bees sangdo ہو سکتی ہزاروں میں ہو سکتی ہے اور drones ہنرنس کی تعداد میں ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور each member کے پاس each member کے پاس each task دیا جاتا ہے یعنی ہر ایک member کی پاس ایک اپنا task ہوتا ہے اور جو pheromones ہوتے ہیں pheromones کیا ہوتے ہیں یہ میں آگے ہی رہے گے کیسے pheromones secretion کی جو colony ہوتی ہے وہ کیسے control میں رہتی ہے ہم آگے ہی دیکھیں گے پاکراؤ honeycomb کی بات کریں تو ان میں کیا ہوتی ہے hexagonal یعنی 6 sided ہاں جی ایسے hexagonal rings یہاں پر present ہوتی ہے سمجھا رہے ہیں میرے hexagonal rings تو یہ کچھ square بن گیا تو pentagon بن گیا لیکن hexagon کیسا ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ایسا ہوتا ہے hexagon سمجھا رہے ہیں میرے بات ایسی hexagonal rings وہاں پر ہوتی ہے اور یہ hexagonal ہم cells بولتے ہیں اور یہ جو cells ہوتی کیسے connected ہوتی ہے these are connected with کس سے بی wax سے connected ہوتی ہے اور اوپر والے cells ہنی cells بولتے ہیں اور نیچے والے cells ہم کیا بولتے ہیں brute cells بولتے ہیں سمجھا رہے ہیں میری بات honey cells پولن ہوتا ہے nectar ہوتا ہے اور اس کے ساسا honey ہوتا ہے اور brute cells کس چیز کے لئے ہوتا ہے وہاں پر eggs ہوتا ہے اور کچھ larvay چھوٹے larvay اور بڑے larvay ہوتے ہیں اگر ہم آگے جائے گے تو types of honeybees کے ہم بات کریں یعنی ایک colony میں کتنے members ہوتے ہیں تو تین ہوتے ہیں پہلا queen ہوتی ہے کیا ہوتی ہے progenitor of the colony progenitor یعنی یہ مالکین ہوتی ہے یہ ماں ہوتی ہے سارے چھتے کی یعنی جو honey comb ہے جو hyo ہے اس کی ماں ہوتی کون ہوتی ہے ہاں جی کون ہوتی ہے میرے ساتھ بولیے queen ہوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ کیا ہوتی ہے اگر آپ کو یاد رکھنا ہے جو sexuality دو طرف کی honeybees جو ہوتی دو طرف کی sexuality ہوتی ہے ایک ہوتی ہے females ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے males آپ کو یاد رکھنا ہے females اور males اگر ہم دیکھیں کہ بچہ females جو وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ایک ہوتی ہے queen کیا ہوتی ہے بچہ queen ہوتی ہے دوسرے ہوتے ہے workers اور یہ جو ہوتے ہے these are drones اور ان میں سے یہ جو drones اور queen جو ہوتے ہیں these are sexually active اور worker bees جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں سمجھا رہی ہے تو جی بات کر رہے تھے تو اگر آپ کو یاد رکھنا ہے کیا یاد رکھنا ہے اگر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کیسے ہاں جی بیٹا جو queen ہے queen اور جو ہوتی ہے drones ہوتے ہیں وہ ہی کیا ہوتے ہیں اور آپ کو یاد رکھنا ہے sexually active ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ reproduction دکھاتے ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھے گے اس کے لئے تھوٹا الگ پین لوں گا میں تو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے یہ کیا کرتی ہے queen جو ہوتی ہے یہ دونوں eggs دے سکتی ہے یہ fertilized eggs بھی دیتی ہے اور unfertilized eggs بھی دیتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور ایک queen ہوتی ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ بچہ جو queens ہوتی وہ کیا دیتی ہے جو ہماری queen ہے وہ دونوں eggs دے تی ہے fertilized بھی اور unfertilized بھی جو fertilized ہوتے ہیں وہیں سے کون نکلتے ہیں ہماری ورکر بیز نکلتی کون سی والی بیز نکلتی ہے ہماری ورکر بیز نکلتی ہے اور جو unfertilized eggs ہوتی ہے وہ کیا دیتے ہے آپ کو یاد رکھنا ہے وہ کون سے والے eggs دیتی ہے ہاں کون سے والے eggs سے نکلتی ہے بیز نکلتی ہے اس کے علاوہ جو queen ہے وہ کتنے لاکھ انڈے دے سکتے ہے اس کے علاوہ آپ کو یاد رکھتا ہے جو queen ہے اس کا ایک ہی کھانا ہے وہ روائل جری تو اگر ہم دیکھے ایک بی کا سٹرکچر اگر ہم دیکھے گی تو جو بی ہوتی ہے اس کے جو آگے والی جو پارٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی wax gland نہیں ہوتا ہے سمجھا رہی میری بار اس کا جو thorax ہوتا ہے ورکر بھی سے بہت لمبا ہوتا ہے سمجھا رہی میری بار اور اس نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ آگر ہم دیکھے گی ان کی جو ڈنگر ہے وہ long اور یہ کبھی اور اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس کچھ ہی بار بار بز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہوتے ہیں اگر ہم آگے دیکھے گی ان کا جو primary function ہے وہ کیا ہے reproduction کا function ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ ایک pheromone چھوٹی ہے کیا چھوٹی ہے pheromone چھوٹی ہے اور pheromone ہی کیا ہوتا ہے pheromone is the only reason which which binders the whole hive communication کے لحاظ سے ہو چاہے وہ individually لحاظ ہو cooperation کو maintain کرتی ہے hive ہے سمجھا رہی میری mandibular gland میں present ہوتا ہے یعنی mandibular مو کا جو نیچلا والا جبڑا ہوتا ہے سمجھا رہی میری وقت وہاں پر کیا ہوتا ہے mandibular glands ہوتے ہیں اور وہ ہی screed کرتے ہے pheromone screed کرتے ہے اور اس کو کیا ملتا ہے آپ گرہ یاد رکھنا ہے تو ایک worker جو بڑے نازو پیار سے خدمت کرتی ہے اور ان کا کام کیا ان کا بس اتنا ہی کام ہے کہ ایک تو کوئی سارے چھتے کو چلاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کام ہوتا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ڈرونز کی بات کالی تو ڈرونز بھی کیا ہوتے ہیں اور آپ سرف لیٹ سپری اور سمر میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو لائی پانچ سے چھے ہفتوں کا ہوتا ہے اور کوپلیشن کے بات ہی مر جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے پاس مل سسٹم ہوتا ہے جسے کپلیشن کرتے ہے ان کے کپلیشن کرنے کا طریقہ بہت الگ ہے کیسے ہے کیا ہوتا ہے یہ جو چھتا ہوتا ہے یہاں سے ایک ہانی بھی نکلتی ہے یعنی کوئین بھی جو ہے وہ نکلتی اور اس کے پیشے پیشے کون بھاگتے ہیں یہی ڈرونز بھاگتے ہیں اور ہوا میں ہی یہ کیا کرتے ہیں کوئین کے ساتھ میٹ کرتے ہیں اور میٹ کرنے کے بعد ہی ان کے جو ایبڈومن ریجن ہے وہ فاس کے مرج وہ فاس جاتے ہیں وہیں پر اور وہ کٹ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ یہ اس کے بعد مار جاتے ہیں اور اس طرح کی فلائٹ کو یہ بولتے ہیں نیبچل فلائٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کون سی فلائٹ ہوتی ہے نیبچل فلائٹ اس کے علاوہ دیکھیں گے ان کے پاس کیا ہوتا ہے ایک راونڈ ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کون سی والے آئیز ہوتی ہے ان کے اوپر کون سی والے آئیز ہوتی ہے کامپومٹ آئیز ہوتی ہے اگر اس کے علاوہ کچھ دیکھیں گے ان کے پاس کوئی ڈنک نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کوئی پولم باسکٹ نہیں ہوتی ہے نہ ہی ان کے پاس کیا ہوتا ہے کوئی vex gland نہیں ہوتا ہے اور جو mandibles ہوتے ہیں جو mouthparts ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں یا تو provosis ہوتا یا تو اگر ہوگا بھی وہ extremely reduced ہوتا ہے ان کا جو male function صرف function ہے کیا ہے کہ جو fertilize کے جو virgin eggs ہوتے ہیں انہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں کو ان کے ساتھ mate کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں ان کو fertilize کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کالنی کے جینز میں یہ بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں اس کے علاقہ ہم ورکر کی بات کریں ورکر جو ہوتی ہے اور اس کے یہ ہوتی ہے ان کا جو لائف سپان ہوتا ہے وہ چھے ہفتوں تک ہوتا ہے اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد رکھنا ہے ان کا جو کام ہے وہ ایکارڈینٹو ایج کیا ہوتا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے سمجھا رہے ہیں میری بات اور اگر آپ دیکھو گے دو تارکی بیز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہاؤز بی دوسرے ہوتے ہیں فیلڈ بی ہاؤز بیز کو ہم ریزیڈنٹس بھی بولتے ہیں اور فیلڈ بیز کو ہم فورجرز بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے ان کا ایک لانگ ٹرائنگولر ہیڈ ہوتا ہے ایک بڑا پروبوسیس ہوتا ہے ان میں دونوں وہ ویکس گلینڈ بھی ہوتے ہیں ان میں پولم باسکیٹس بھی ہوتی ہیں اور ان کا کام کیا ہے بروڈ کو کھانا کھلانا سینٹ گلینڈ سینٹ پروڈوس کرنا اس کے علاوہ ویکس گلینڈ بھی ہوتے ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے ان کا جو کام ہوتا ہے کلین دو پولشنگ کلیننگ آف ڈیبریز کو کلیننگ آف سیلز کو فیڈ دو بروڈ جو لاروے ہوتے ہیں برور مطلب کو لاروے لاروے جو ہوتے ہیں ان کو کیر کرنا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے سمجھا رہی ہیں میری بات کیر فارد کوئین اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے ڈیبریز کو کلیر کرنا اس کے علاوہ ہینڈل انکامنگ نیکٹر کو ہینڈل کرنا بیویکس کو سکریٹ کرنا سمجھا رہی ہیں میری بات اور اس کے علاوہ منٹلیشن یا ہماری جو کیا ہوتی ہے گارڈ کرنا ہماری چھٹے کی گارڈ کرنا یہ سارا کون کرتے ہیں بے کون کرتے ہیں برکر بیز کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں بی لینگویج بیز جو ہے وہ میں نے پہلے یہ بولا آپ کو وہ دو طریقے سے کانٹیکٹ کرتی ہے سمجھا رہے میں ایک دینس لینگویج کیا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اور پہلا جو ہوتا ہے وہ راؤنڈ ڈینس ہوتا ہے یعنی جب کھانا ہنڈر میٹر کے دائرے میں ہوتا ہے تو ایک بی جو ہوتی ہے وہ گول گول گھومنا سٹار کرتی ہے اس کو ہم راؤنڈ ڈینس بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر سن کی ڈائریکشن میں کھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ویگل ڈینس کیا بولتے ہیں ویگل ڈینس اور یہ کیسے ایک انفینٹی لوب بناتے ہیں کیا بناتے ہیں ایک انفینٹی لوب بناتے ہیں اور اس طرح کے ڈینس کو ہم بولتے ہیں ویگل ڈینس بولتے ہیں اس کے علاوہ ایک نامک ایمپورٹنس کی کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کا اگریکلٹر ویلیو بھی ہوتا ہے اگریکلٹر ویلیو اندسنز یہ پولینیشن میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ ہنی بنانے بھی یہ مدد کرتی ہے اگر آپ کو یاد رکھنا ہے ڈیٹ سو ملین فلاورز کو یہ کیا کرتے ہیں they pollinate ایوری ایر بلین کیا کرتی ہے فلاورز کو کیا کرتے ہیں یہ پولینیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا بناتے ہیں ڈیٹ سو ملین ہنی انیویلی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ بچہ جو ہنی ہے اس کی میڈیسنل پروپرٹیز ہے اور ہزاروں سالوں سے ہم ہنی کو یوز کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد رکھنا ہے ہنڈ گرام آپ جو ہنی ہوتا ہے اس کا جو نیٹریشنل ہوتا ہے چھے لیٹر دودھ سے تک ہوتا ہے یا اگر ہم دیکھیں کہ ایک سو ستر گرام بیف تک اس میں نیٹریشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس کو ہم ایزا انڈی سیپٹک بھی یوز کرتے ہیں یا سیڈیٹیو ایجنٹ کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تھیرپٹیکل میڈیسنز میں اس کا یوز ہوتا ہے یا کاسمیٹک ویلیو کاسمیٹک ویلیو آپ کو یاد رکھنا ہے جو یہ لڑکیاں کیا ملتی ہیں یہ لپسٹک ملتی ہیں اس میں جو ویکس ڈلتا ہے وہ کون بھاولا ہے ویکس ہوتا ہے وہ بی ویکس ہوتا ہے آئیو آپ سب لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا تو نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں کسی اور ٹاپک کے متعلق بات تیل رین اللہ حافظ